السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اے ایس ایف میں تقریباً چار ساڑھے چار سال ہو گئے ہیں ہمارا کوئی لمبا چوڑا مقصد نہیں ہے صرف اور صرف عطی اللہ و عطی الرسول اسی مقصد کو لے کر ہم آگے چلتے ہیں کافی سارے مشکلات مسائب مسئلے آتے ہیں لیکن اس کا حل جو ہے وہ صرف آپ لوگ ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلگو عنی ولو آیا ہمارے سلیبس کی پہلی حدیث بھی یہی ہے جو ہم آج کل بچوں کو پڑھا رہے ہیں اس کے اندر یہی پڑھایا جاتا ہے کہ آپ کے پاس اگر اللہ کے نبی کا پیغام جو ہے ایک آیت بھی اگر پہنچ گئی ہے آپ اس کو دوسروں تک پہنچائیں بلگو پہنچا دیں ولو میرے پیغام کو ولو آیا اگرچہ ایک آیت بھی ہو کوئی ایک قرآن کی آیت ہے حدیث ہے کوئی بھی کول ہے اگر اللہ کے نبی کی کوئی بات آپ کا پہنچی ہے آپ پر ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو دوسرے تک پہنچائیں اسی سلسلے کے لیے ہم اتنا بڑا ہمارا تنظیمی سیٹ اپ ہے الحمدللہ آپ جب ہم نے سٹارٹ کیا تھا تو تقریباً دو چار لوگ تھے پانچ سات لوگ تھے لیکن الحمدللہ باپ کے سامنے ہماری کارکردگی ہے ہمارا جو اپنا پرسنل مشن ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ ہم قرآن و سنت کے دعوت کو لے کر خود بھی سیکھیں اور دوسروں کو بھی سیکھائیں فرسٹ آف آل ہم سب سے پہلے ہم خود سیکھتے ہیں جس طرح درس ہوتے ہیں خطبے ہوتے ہیں ڈیفرنٹ کلاسیز ہوتی ہیں سلیبس کی تیاری کے دوران ہم بہت ساری ایسی احادیث ہیں جو ہم نے کبھی پڑھی نہیں تھی کبھی سنی نہیں تھی وہ ہمیں یاد ہیں کیسے ہم خطبہ دے لیتے ہیں کیسے ہم کوئی بقائدہ جو بھی ہمارے ساتھ یعنی حافظ صاحب ہیں حافظ غلام اللہ محمدی اللہ صدقہ جاریہ بنائے ایسی اف کو ان کے لیے انہوں نے سب سے پہلے ہمیں اپنا زیر سایہ ہمیں تعلیم دی انہیں بقائدہ اپنا قیمتی ٹائم دیا بہت زیادہ بیزی ہوتے ہیں لیکن پھر بھی ہمیں انہوں نے ٹائم دیا ہمیں ایک تربیت دی کہ آپ نے ایسے سے کام کرنا ہے بقائدہ جسنا بیٹے ہوتے ہیں ان سے بھی زیادہ پیار دیا جب ہم نے سٹارٹ کیا تھا تو اس کے ساتھ اگر آپ لوگ بھی یہی آپ کی ایک درد ایک پین ایک حمد اور جذبہ لے کر میں آپ کے ساتھ بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں اور کوئی بھی آپ اللہ کے نبی نے اللہ تعالی نے فرمایا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ آپ کے ذمہ جو ہے وہ پیغام کو صاف صاف آگے پہنچانے یہ نہیں ہے کہ آپ گن پوائنٹ پر کسی کو فورس کریں بھئی آپ نے یہ کام کرنے نہیں آپ قرآن سیکھیں حدیث سیکھیں اور اس کو آگے پہنچائیں کوئی آپ کی بات مانتا ہے صحیح ہے نہیں مانتا کوئی بات نہیں ہے اللہ تعالی نے اپنے نبی کو بھی یہی کہا تھا کہ آپ لوگوں تک پہنچا دیں ہدایت دینا آپ کے ذمہ نہیں ہے اللہ تعالی جس کو چاہے ہدایت دے گا لیکن ہمارا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ ہم دوسروں تک پیغام کو پہنچائیں آج کل آپ کے سامنے حالات ہیں صحابہ کرام کے بارے میں حالکہ ان کے بارے میں بالکل ہنڈر پرسنٹ شور بات ہے کہ وہ جنتی ہیں ان میں کوئی کسی قسم کا شکر شبہ نہیں لیکن ہمیں ان کو ڈیفینڈ کرنا پڑتا ہے کتنی وہ شرم والی بات ہے کہ ہمارے پاس اس کا نولیج نہیں ہے ہم اس کا پین ہی نہیں لیتے ٹھیک ہے اس طرح کے جو کرنٹ ایشیوز ہیں ہم اس کو لے کر آگے چلتے ہیں اور اگر اپنا پیغام آگے پہنچ جاتے ہیں تو بھائیوں سے یہ ریکویسٹ ہوگی کہ ہمارے ساتھ تھوڑا سا ٹائم دیں ویکلی بیس پہ مندلی بیس پہ اگر آپ ایک چھ مہینوں میں ایک دو دن بھی ٹائم دے دیتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں دنیا میں ہر بندہ بیزی ہے تو اپنی مصروفیات کو نکال کر آپ ہمارے ساتھ چلیں انشاءاللہ یہ ٹائم جو ہوگا انشاءاللہ آپ کے لئے صدقہ جاری ہوگا ہفظہ اب آگے ہیں جزاکم اللہ خیر